گزشتہ آفتے بھارتی حکومت کی جانب سے امتیازی شہریت کے ترمیمی ایک دوہزار انیس کی متفقہ طور پر پرزور مضمت کرتا ہے جو کہ نہ صرف جارانہ امتیازی بلکہ حالیہ قانون کی منظوری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت خطرناک انتہا پسندانہ روجانات کو پروان چڑھا رہی ہے اور مذکورہ متنازہ ترمیمی شہریت کے حوالے سے ایک گروہ کے حوالے سے ایسا مذہبی طریقہ کار تے کرتی ہے جو مساوات اور عدم امتیاز کی بین القامی قدروں اور انسانی حقوق بین القامی قانین سے متصادم آئے مزید بنا مذکورہ ترمیم پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاہدوں بالخصوص ان معاہدوں کی خلاہ ورزی ہے جو دونوں ممالک میں اقلیتوں کے تعفض سے متعلق ہیں افسوس ناکمر یہ ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کو عیزہ رسانی اور ان پر تشدد جیسے واقعات عام ہیں یہ ایوان بھارت کے اس شرمناک الزام کو یکثر مسترد کرتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اس سلسلے میں واضح کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آئے ان کے تحت تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں اور ان کا برفور تحفظ کیا جاتا ہے اور تمام اداروں بشومولے پارلیمنٹ اپنی اقلیتوں کو قومی دارے کا حصہ تصور کرتے ہیں ان کی فلاہ و بہتبوت میں پیش پیش ہیں اور پاکستان میں اقلیتیں ملکی ترقی اور خرشیالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں لہٰذا یہ ایوان وفا کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بینولہ کامی برادری بشومولے اقوام متحدہ انسان حقوق کی کونسل اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں سے رجوع کرے کہ مذکورہ امتیازی قانون کی تنصیق کے حوالے سے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے نیز مذہبی اقلیتوں بلخصود بھارتی مسلمان طلبہ کے خلاب بیمانہ تشدد اور طاقت کا استعمال فوری طور پر روکا جائے اور بھارت میں اقلیتوں کو ایک باعزت محفوظ ترضی حیات کی فرائمی کے پیش نظر تمام امتیازی و محتصبانہ اقتماعات کا خاتمہ کیا جائے مذہبتی قانون پیشوی ایڈمیزیبلیٹی کیا نہیں منظور نہیں کیوں میں آپ بتاؤنا کس طرح منظور ہے جناب چیرمن جیسے کہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں بھارت میں بھارت کی پارلمنٹ نے ایک کالا قانون منظور کیا ہے اس کالا قانون سے بھارت کا جو سیکولر عظم اور جمہوریت کا دعویٰ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا ہے جناب علی یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پارلمنٹ پچاس لاکھ مسلمانوں کی شوریت جو کہ وہاں ان کے باب داداؤں کی قبریں وہاں ہیں ان کی شوریت ختم کرتا ہے جناب علی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قانون موڈی سرکار پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے اہوانستان کو بدنام کرنے کے لئے اور بنگلہ دیش کو بدنام کرنے کے لئے لائی وہ انہوں نے کہا کہ ان تین ممالک میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہم انہیں شہریت دیں گے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ ہیں پاکستان کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جتنی عزت یہ اقلیتوں کو دی جاتی ہے کسی بھی دنیا میں کسی ملک میں نہیں دی جاتی ہے اور جناب علی جس انداز ہے جس انداز ہے جس انداز ہے موڈی نے پیش کیا ہے میں کہتا ہوں موڈی آپ پہلے اپنے ملک میں اقلیتوں کو تحفظ دیں پھر دوسری اقلیتوں کا خیال کریں آپ نے میں عداد دیتا ہوں ان دانشوروں کو انڈیا کے ان مفرقین کو جنہوں نے اس قانون اس قالے قانون کے خلاف اعتجاج کیا ہے اور کہا ہے یہ انڈیا کا قانون نہیں یہ آر ایس ایس کا قانون ہے آر ایس ایس کے نظریہ والوں کا قانون ہے جناب چیئرمن میں اس محسوس عیوان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو قالے قانون منظور ہوا ہے آئیں مل کر اس کی مضمت کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ بلوچستان کے حوام بلوچستان کے حوام کیوں جذباتی پاکستان میں پاکستان میں میں اقلیتوں کے حوالے سے بتاؤں کہ پاکستان کے جنڈے میں سفید رہنگ اقلیتوں کی نامہندگی کرتا ہے اور اس سے بڑی آزادیہ میں کیا چاہیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سنا بلوچستان میں رہنے والے ہندو برادری کے لوگ پرامن طریقے سے کاروبار کرتے ہیں اور اپنے بلوچ اور پتھان بھائیوں کے ساتھ ان کی عیدوں میں بھی شریک ہوتے ہیں یہ ہماری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہیں اور یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ مودی پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے توصے سے جو انسانی حقوق کے چیمپئن ملک بنتے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ امیرکا نے ہمیں واش لسٹ پر ڈالا ہوا ہے تو انڈیا کو کیوں نہیں واش لسٹ میں ڈالتے ہیں اتنی وہاں پر انہوں نے ظلم و برپیت کا بازار گرم کر رکھا ہے جناب سپیکر میں آپ کے توصے سے کہتا ہوں آپ کے توصے سے کہتا ہوں گورمنٹ آب پاکستان کو گورمنٹ آب پاکستان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے سفرد خانوں کو ایکٹیو کریں دنیا کو بتا دیں دنیا کو اس کہلے قانون کے بارے میں بتا دیں تاکہ یہ کہلے قانون منسوخ ہو جائے اور وہاں کی اقلیتی آمن اور سکون سانس لے سکتا ہوں بہت بہت شکریہ